اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن سے بال نکلنے والا مسئلہ بڑا ہی زور پکڑتا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کل پرسو میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اس ویڈیو کے جو لوگوں کا تفسر آیا میں تو حیران رہا ہے کیا کہتا ہے کہ مولوی صاحب تمہیں کیا ہو گیا ہے یہ جو اللہ کا موجزہ ہے نبی علیہ السلام کا بال نکر رہا ہے قرآن سے تمہیں کیا تکلیف ہے وہ نکر رہا ہے تو تم اس کا رد کیوں کر رہے ہو بھئی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن ہم جس مسئلت پہ بیٹھے ہیں جو ہمارا اللہ نے ہمیں جو مرتبہ دیا ہے وہ یہی کہ لوگوں تک علماء کا جو مرتبہ ہے کہ لوگوں تک صحیح بات صحیح عقیدے کی بات کرنا اس بات سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہو رہا ہے اور ہماری بلکہ ہر مسلمان کی صرف علماء کی نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں عقیدے کے بکڑنے کا خطرہ ہو وہاں اس کے رد کے اندر ضرور آواز اٹھائی جائے میں نے اس لیے آواز اٹھائی تھی اب لوگ کہہ رہے تمہیں کوئی تکلیف ہے یہ وہ موجزہ ہو رہا ہے میں اس سے پہلے ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو حدیث پاک کے اندر آتا ہے حدیث کی کتابوں میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری زبانے میں دجال آئے گا اور وہ دجال لوگوں کو بلائے گا ایک بندے کو بلائے گا اس کو مار دے گا پھر اس کو زندہ کر دے گا اب دیکھیں مارنا جلانا کس کے اختیار میں ہے بھئی اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے پھر نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر اس واقعے کو کیوں ذکر کیا ہے میں آتا ہوں اس کی طرف کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مطلب کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بال کا نکلنا اور نبی علیہ السلام کی طرف اس کو منصوب کرنا نہائیت ہی گھٹیا بات ہے بلکل منگڑت ہے یہ شیطان کے چیلڑے ہیں جو اس قسم کی بات پھیلا رہے ہیں مسلمان مجھے افسوس ہے مسلمان آج قرآن کو کھور رہا ہے کس کے لئے بھئی بال دیکھنے کے لئے کہ بال نکر رہا یا نہیں میں نے وہ ویڈیو بنائی میں نے کہا نیا قرآن لو اس کے اندر نکلے پھر کہنا اب کچھ لوگوں نے تو مجھے کہا کہ ہم نیا قرآن لے آئے اس سے بھی بال نکر رہا ہے خدا کے بندو تمہیں ویسے توفیق نہیں قرآن اس لئے اتارا گیا نبی علیہ السلام نے اس لئے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے کہ قرآن کھولو اس سے بال نکالنے کے لئے خدا کے بندے اس کے اندر غور و فکر کرو اس کی تلاوت کرو ویسے تو مسلمان کوئی بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے قرآن کھولتا نہیں ہے آج جب یہ واہ اڑی ہوئی ہے یہ جگہ جگہ یہ بات اڑائی جا رہی ہے تو لوگ قرآن اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بال بیچ میں سے ڈھونٹے نہ ملے تو ایسے اوپر اٹھا کے جھاڑتے ہیں کہ کہیں سے کہیں سے نکل آ جائے مولویوں کو جھٹلائیں یہ مولی جھوٹ بولتے ہیں قرآن سے بال نکر رہا میں نے کہا تھا کہ قرآن بال نکر رہا ہے قرآن سے میں نے اس کا ہرگز انکار نہیں کیا لیکن میں نے کہا قرآن مجید یہ ہم حفاظت میں نہیں رکھتے قرآن مجید کو اس لیے ہماری کمی کی وجہ سے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بال گر جاتے ہیں اور ہمارے انسانوں کے ہی بال ہوتے ہیں ہمارے ہی بال ہوتے ہیں یہ کوئی نبی علیہ السلام کے یا قرآن کا کوئی موجزہ نہیں ہے جو اب موجزے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا موجزہ ہے نبی علیہ السلام کا بال نکر رہا ہے یہ منگھڑت بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے علماء کی ویڈیو کافی ساری آئی ہیں اس کے اوپر پہلے کافی عرصہ میں نے وہاں تو نہیں بتایا آج بتا رہا ہوں پہلے کافی عرصہ اس کے اوپر بات ہوئی تھی ایسے ہی قرآن مجید سے بال لوگوں نے نکالا اور مسلمانوں کے اندر ہراس پیدا کر دی ایسے ہی وہاں اڑ گئی سارے مسلمان ایسے قرآن اٹھا کے دیکھنے لگے اور ایک سادش کے ذات یہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان اصل مقصد سے ہٹ جائے مسلمان کا جو اصل مقصد ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا قرآن مجید کے فرامین اللہ رب بزر کے فرامین نبی علیہ السلام کی عادیس کے اوپر عمل کرنا ہے مسلمان کا مقصد یہ ہے اور لوگوں کے اندر دعوت تبلیغ کا کام کرنا ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ہر سنی سنائی بات کے پیچھے لگ جانا اور اس کے اندر پھر گھنٹوں کے گھنٹے لگا دینا اور لوگوں کا اوروں کا وقت برباد کرنا ان کو میسج کرنا واتس اپ کرنا فیس بک پہ ایسی باتیں پھیلانا یوٹیوب پہ پھیلانا یہ بہت لوگوں کی سادش ہے پہلے ایک دفعہ ایسا ہوا تھا لیکن علماء نے اس کا رد کیا تھا آج بھی علماء رد کر رہے ہیں علماء کے ذمہ ہیں کہ ایسی باتیں جہاں عقیدے کا بگڑنے کا خطرہ ہو وہاں علماء اس کے رد کے اندر اپنے کلپس ریکارڈ کراتے ہیں بیان کرتے ہیں میدان میں آتے ہیں ہماری بھی ذمہ داری بنتی تھی آپ تک صحیح بات پہنچانا آگے آپ کی مرضی ہے اس کو پر آپ عمل کریں یا پھر کومیڈ عجیب عجیب سے کرتے پھریں تو میرے دوستوں نبی علیہ السلام میں نے حدیث کا ذکر کیا نبی علیہ السلام نے جو حدیث ذکر کی ہے اس کے اندر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والوں اے پکے مسلمانوں تم اس سے ہرگز گمراہ نہ ہو جانا دجال کی چال سے یہ دجال کی ماس چال ہے اس سے کافی سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے ایمان کھو بیٹھیں گے میں کہتا ہوں اگر دجال آیا اس زمانے کے اندر جو آج کل مسلمانوں کی حالت بنی ہوئی ہے جو اس قسم کے میسج پھیلا رہے ہیں تو ان کی گمراہی تو بھئی پکی ہے کہیں گے بھئی یہی خدا ہے دیکھو یہ ایک مار رہا ہے بندوں کو اور جلا رہا ہے نعوذ باللہ خدا مان لیں گے اس کو ایسا ایمان کمزور ہو چکا ہے بھئی ایمان کی مضبوطی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو اس طرف متوجہ ہو لوگوں کی باتوں کی طرف یہ ایک سادش ہے ہمارا کام تھا آپ کو متعلق کرنا آگے آپ کی مرضی ہے چاہے ہمیں گالیاں نکالو چاہے عجیب قسم کے کومنٹ کرو چاہے علماء کے اوپر بکواسات کرو ہمارا کام تھا اب تک صحیح بات پہتانا انشاءاللہ اللہ رب اللہ اس کی وجہ سے ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس سے بری ہو جائیں ان ویڈیوز کو جو اس قسم کی علماء بنا رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس کی رکاوٹ کے لیے اس میسج کی رکاوٹ کے لیے ان ویڈیو کو پھیلایا جائے تاکہ اس گمراہی سے لوگ بس سکیں اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بن سکیں امید ہے آپ اس کو پر عمل کریں گے ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ